بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان کی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے آپ لوگوں کو بڑی حبر سے اگاہ کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے کئی ہکھلاریوں نے تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان کو کیوں جوائن کیا تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں وہ جوائن کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ان لوگوں کی ویڈیو دکھاؤں گا جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا ہے لیکن وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو باروقت ملتی رہیں اس حبر کے علاوہ بھی میرے پاس کئی بڑی حبریں ہیں تحریک لبیق پاکستان کے حوالے سے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تحریک لبیق پاکستان کے زیر احتمام شیحو پورا میں ایک بڑا ورکر کنوینچن ہوا جس میں تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی حافظ سعید رضوی صاحب نے ورکر کنوینچن سے خطاب کیا اس کے علاوہ تحریک لبیق پاکستان کی مرکزی مجلس شیورہ کے اہم ترین رکن علامہ غلام عباس فیضی اور تحریک لبیق پاکستان کے نائب امیر پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب نے بھی خطاب کیا آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک لبیق پاکستان کے زیر احتمام چھے نومبر کو ہونے والی میر پور آزاد کشمیر میں شہدائے جمہو کانفرانس کو مخر کر دیا ہے اور اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کہ اب یہ کانفرانس کب ہوگی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بڑی حبر یہ بھی دیتا چلوں کہ تحریک لبیق پاکستان کے جو ریلی سے لوگ پولیس نے پکڑے تھے ان میں سے آج چار کو رہا کر دیا گیا ہے پہلے سیمٹی نائن کارکنان کو رہا کیا گیا تھا آج چار کارکنان کو رہا کیا گیا ہے اور چھے کارکنان ابھی بھی تحریک لبیق پاکستان کے جیل میں ہیں جن کے آرڈر رہائی کے ہو چکے ہیں چار کو کان رہا کر دیا جائے گا باقی جو دو بات جائیں گے ان کی سولہ کو ایفت آباد عدالت کے اندر پیشی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو لوگ بھی رہا ہو جائیں اب آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس میں تحریک لبیق پاکستان کو جوائن کرنے والے لوگوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی جیسے سارے پراہ دیکھ رہے ہو ساڑھا تینے چار ہفتے در اولا چل رہیا ہی سیاست دے بارے اسی سارے پراہ یعنی بیعث و بیسہ کر کے اس انتیجے دے پہنچے ہیں کہ پاکستان دے اندر جماعت آئی انہوں نے سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور جماعت بھی اسلام دے نظریہ دے نار چل رہی ہے اور اسی میں وزاتے خود بیٹی آئی دا بننا ہی کچھ پائی دوست نون لیگ دے سکے ساڑھا بیس ہم پیسہ ہوگے دوستانا توٹل یعنی کسی ایسن تیجے دے پہنچے ہیں کہ تحریک لبیگنو سپورٹ کرنی چاہیے تھے تحریک لبیگنو کی ہی ایک ایسی جماعتہ جو پاکستان دے ہر مفادت حق جگہ لکار دیا اور پاکستان دے مفادت نار کروم دیا اور انشاءاللہ اسی تحریک لبیگنو کھل اپنے دیل تو سپورٹ کرانگے اور آئی تو بات اسی دوسری جماعتہ سیاسی ساری انشاءاللہ تحریک لبیگنو کی نار کروم دیا انشاءاللہ تحریک لبیگنو کی زندہ